جی اسلام آمار فرینڈ کیسے ہیں آپ سب لوگ تو فرینڈز آج ہم یوٹیوب کے ایک ایسے فیچر کے بارے میں بات کریں گے جس کو ہم یوز کر کے اپنے چینل کے اوپر آڈین لاز سکتے ہیں اپنے چینل کو اب وہ گروہ کر سکتے ہیں اپنے جو سسکرائبر ہیں وہ پورے کر سکتے ہیں اور اپنا جو ریونیو اب وہ بڑھا سکتے ہیں ہمارے جو ویوز ہیں وہ بھی اس کے اوپر آ سکتے ہیں کیونکہ شروع شروع میں ہمیں اس کی بہت ہی ضرورت ہوتی ہے یوٹیوب میں خود یہ چیزیں ہمیں پروائیڈ کرتا ہے لیکن ہم اس کو یوز نہیں کرتے ہم آئیے سکھیں گے کہ اپنی جو ویڈیو کے اوپر جو سب ٹیٹل ہے وہ کیسے وہ لگاتے ہیں کیونکہ اگر ہم پاکستان میں ویڈیو بنا رہے ہیں تو ہماری جو آڈینز ہے کسی اور ممالک سے آئے تو کم از کم اس کو یہ پتا ہونے چاہیے مثال کے طور پر میں ابھی جب سکھا رہا ہوں یوٹیوب سے related تو اگر کوئی انڈیا سے دیکھ رہا ہے یا یو ایس اے سے دیکھ رہا ہے یا کہیں سے بھی دیکھ رہا ہے تو اس کو پتا ہونے چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں وہ سب ٹیٹل یوز کر کے بھی وہ میری جو ہے وہ زبان کو understand کر سکتا ہے اسی طرح اگر آپ کا کوئی cooking کا چینل ہے آپ جو کوئی پکا رہے ہیں یا کوئی سکھا رہے ہیں تو کم از کم اس کو یہ پتا ہونے چاہیے کہ آپ نے ابھی کیا کام کیا ابھی آپ نے جو مثال کے طور پر اگر آپ کوئی chicken بنا رہے ہیں کوئی سبزی بنا رہے ہیں تو آپ ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں تو اس کو پتا ہونے چاہیے کہ ابھی آپ نے کیا ڈالا ہے اور کیا نہیں ڈالا یہ چیزیں اس کے لئے اپنے چینل کو grow کرنے کے لئے یہ سب ٹیٹل ہے یہ بہت ضروری ہے اور آج ہم نے اس کو سیکھنا ہے کہ اپنی جو ویڈیوز کے اوپر جو سب ٹیٹل ہیں وہ کیسے ہم لگاتے ہیں اگر آپ چینل کے اوپر نئے آئے ہیں تو آپ نے چینل کو سسکرائب کرنا ہے کیونکہ یہاں پر یوٹیوب سے ریلیٹڈ جو اپ ڈیٹس ہیں وہ بھی ملتی رہتے ہیں اور یہاں آپ کو سیکھنے کو وہ کچھ ملے گا جو کہیں آپ کو اور نہیں ملے گا تو آپ نے چینل کو سسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے تو آپ کے سامنے میں یہ جو ہم ویڈیو کے اوپر سب ٹیٹل لگا رہے ہیں یہ کیوں ضروری ہے تو میں نے آپ کے سامنے یہ جو اپنا وائٹی سٹوڈی ہے میں نے اس کو اوپن کر لیا ہے یہ جو آڈیوز والا سیکشن ہے اس کے اوپر ہم نے کلک کیا ہے اور اب ہم نیچے آ جاتے ہیں نیچے آ کے ہم نے یہ دیکھنا ہے یہ جو لکھا ہوا ہے جو گرافک یہاں ہم نے چیک کرنا ہے یہ دیکھیں پاکستان میں اونسان پرسن لوگ مجھے وہ دیکھ رہے ہیں اور انڈیا میں سات پرسنٹ تقریبا لوگ اس چینل کو دیکھ رہے ہیں اور یوکے میں ون پرسنٹ لوگ وہ ہمیں وہ اس چینل کو وہ دیکھ رہے ہیں تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس کینٹری سے ہمیں زیادہ لوگ وہ دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو چینل ہے اس کو ہمارے جو ویڈیوز ہیں وہ لوگ باہر بھی واج کر رہے ہیں تو اس لئے ہمارا جو سب ٹیٹل ہے ہمیں وہ لگانا پڑے گا تاکہ ہمارے چینل کے اوپر وہ آرڈینز آ سکیں سسکرابر آ سکیں اور ہمارے جو ویوز ہیں وہ بڑھ سکیں اور جو ہمارا اگر چینل منوٹائز ہے تو ہمارے جو ریونیو ہے وہ بھی کافی اچھا آ جائے گا تو اب آپ کو یہ تو سمجھ آگی ہوگی کہ ہم نے سب ٹیٹل وہ کیوں لگانا ہے تو اب اس کا جو لگانے کا طریقہ ہے اب وہ ہم سیکھ لیتے ہیں تو میں یہاں سے کروم بروزر کو میں نے اوپن کر لیا ہے اس کے بعد میں نے یوٹیوب کو میں نے کے اوپر ہم نے کلک کیا ہے یہ جو اوپر تھری ڈارڈ بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر ہم نے کلک کر کے اس کو جس موڈ پر لے کے آنا ہے تو اس کا ہمارا جو یوٹیوب ہے وہ اوپن ہو جائے گا کروم میں تو یہ دیکھیں ہمارا یوٹیوب وہ اوپن ہو گیا ہے ہمارا جو چینل کا آئیکن بنا ہوئے اس کے اوپر ہم نے وہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ جو یور چینل ہے اس کے اوپر ہم نے وہ کلک کیا ہے تو اس کے بعد ہم یہ جو کسٹمائز چینل لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ہم نے وہ کلک کرنا ہے تو ہمارا یہ وائٹی سٹوڈیو کروم میں وہ اوپن ہو جائے گا اس کے بعد یہ جو لکھا ہوا ہے کونٹینٹ اس کے اوپر ہم نے وہ کلک کرنا ہے تو ہمارے جتنی بھی ویڈیو ساری وہ شو ہو جائیں گی تو یہ میری ویڈیو ساری وہ آ گئے ہیں تو یہاں سے میں کوئی ایک ویڈیو لے لیتا ہوں اور اس کے جو title ہے اس کے اوپر ہم نے وہ click کرنا ہے تو میں اس ویڈیو کے title اس کے اوپر میں نے وہ click کیا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے ویڈیو کے description title ورہ ساقا کچھ آ گیا ہے یہ جہاں نیچے لکھا ہوا ہے show more اس کے اوپر ہم نے وہ click کیا ہے تو اب ہم نیچے آ جاتے ہیں تو یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے language and caption یہاں میری وہ English select ہوا ہوا ہے تو میں اس کو click کرتا ہوں اور یہاں میں جو ہے وہ Hindi select کروں گا تو یہاں سے میں وہ Hindi وہ select کر لیتا ہوں تو یہاں سے میں اوپر دیکھتا ہوں یہاں ماری Hindi لکھی ہوگا اس کے اوپر میں وہ select کر لیتا ہوں تو یہ میں نے Hindi کو وہ select کر لیا ہے اس کے بعد یہ جو video language ہے اس کو بھی ہم نے وہ select کرنا ہے تو اس کو میں بھی Hindi میں وہ select کر لیتا ہوں یہاں سے میں وہ دیکھ لیتا ہوں تو اس کے بعد ہم نے وہ اس کو Hindi وہ select کرنا ہے تو آپ نے video کو بہر سے دیکھنا ہے کوئی بھی آپ نے وہ step وہ یہاں miss نہیں کرنا آپ نے پھر آپ کو یہ سمجھ نہیں آنی کہ وہ ہمارا وہ subtitle وہ کیسے لگا ہے تو میں نے یہاں سے اس کو Hindi کو جو ہے وہ select کر لیا ہے تو اس کے بعد یہاں سے ہم اوپر آ جاتے ہیں تو یہاں سے ہم وہ تھوڑا سی slide کر لیتے ہیں یہاں جو نظر آ رہا ہے آپ کو subtitle یہ میں تھوڑا سا اور ادھر کرتا ہوں تاکہ آپ کو وہ واضح پتہ چل جائے تو یہ دیکھیں جہاں pencil کا icon بنا ہوا ہے اس کے اوپر ہم نے وہ click کرنا ہے تو جیسے ہم اس کے اوپر وہ click کریں گے تو یہ دیکھیں automatically ہمارا جو ہے وہ Indie جو ہے وہ subtitle وہ لگ کر آ گیا ہے ویڈیو کے اوپر اب میں اس کا تھوڑا تھا zoom out کر کے وہ آپ کو وہ دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے وہ یہ جو done ہے اس کے اوپر ہم click کریں گے تو ہمارا جو subtitle ہے وہ لگ جائے گا تو میں اس کے اوپر وہ click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اب جو ہمارا وہ subtitle وہ ادھر وہ ویڈیو کے اوپر وہ لگ گیا ہے تو اب ہم پیچھے جا کے وہ چیک کرتے ہیں کہ آیا وہ ہمارا جو subtitle ویڈیو کے اوپر لگا ہے یا نہیں لگا تو میں back آ جاتا ہوں پیچھے اور یہاں سے میں نے اپنے channel کو open کر لیا ہے اور اس ویڈیو کے اوپر جس کے اوپر میں نے لگایا ہے اس کے اوپر ہم نے وہ click کرنا ہے تو میں نے اس کو اوپر click کیا ہے تو دیکھیں آپ یہ اس کے اوپر جو indy ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے ویڈیو کے اوپر اور اب ہم یہ جو اوپر setting والا option ہے اس کے اوپر ہم وہ click کریں گے تو اب اس کو ہم english میں وہ change کریں گے یہ caption ہے اس کے اوپر join dy لکھی ہے اس کے اوپر ہم نے وہ click کرنا ہے تو میں نے اس کے اوپر وہ click کیا ہے تو اس کے بعد یہ جو نیچے auto translate لکھا اس کے اوپر click کیا ہے تو اس کے بعد ہم نے english کے اوپر click کیا ہے تو یہ دیکھیں اس ویڈیو کے اوپر جو ہے جو میں بول رہا ہوں وہ english میں آنا شروع ہو گیا ہے تو اس طرح ہم جو اپنی audience ہے اگر ہمیں انڈیا سے watch کر رہے ہیں یا UK سے watch کر رہے ہیں تو کم از کم ہماری جو آواز ہے ان لوگوں تک پہنچ رہی ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں تاکہ ہماری ویڈیو کے اندر دلچسپی پیدا ہو تاکہ وہ next time بھی ہماری جو ویڈیو کے اوپر وہ آئیں اگر آپ کا کوئی cooking کا channel ہے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا ان کو سکھا رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں اس طرح سے ہماری جو audience ہے ہمیں وہ بڑے دلچسپی سے ہماری ویڈیو کو وہ watch کرے گی تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو channel کو آپ نے subscribe کرنا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ next video میں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ